اونٹ کی ملگنی کے استعمال سے بہت سندر قاگز یعنی کیمل پیپر بھی اب بنایا جا رہے ہیں اونٹوں کی اونٹ بھی بہت گرم ہوتی ہے جسے کمبل، شال، ٹول اور انے کئی خوبصورت وستویں راجستان میں اب بھرائی جا رہی ہیں فیقستان کا جہاں سمجھے جانے والے اونٹ کا ویجیان نرالہ ہے جو کئی دنوں تک بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود بھی زندہ رہتا ہے تو وہیں اونٹ پالکوں کے ویجیان کی بات بھی نرالی ہے جرمنی کی پشو چکت سرگ ڈاکٹر ڈلزے کوئیلر اولیسن کو تو راجستان کی اونٹ اتنے بھائے کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے اونٹوں اور اونٹ پالکوں کے ویقاس کے لیے راجستان میں نرنتر کام کر رہی ہیں ڈاکٹر ڈلزے کوئیلر اولیسن نے تو باقاعدہ کیمل کرشمہ نام کی اونٹنی کے دودھ کی ڈیری بھی ستاپت کر لی ہے جہاں پر باقاعدہ اس دودھ کو پاششری کرت کر دیش بھر میں بکری کیلئے بھیجا جاتا ہے اور یہاں پر ستھانیے لوگ اپنی اپنی اونٹنیوں کا دودھ لے کر بھی آتے ہیں راج سرکار نے بھی اونٹنی کے دودھ کے عوشدی گنوں کو دیکھتے ہوئے کیمل ملک پلانٹ لگانے کا نرنے لیا ہے تاکہ ضرورت مند لوگوں کو اونٹنی کا چمتگاری دودھ آسانی سے مہیا ہو سکے